اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں شو میں فلے رسوائی اور میں ہوں آپ کا میزبان مبارک جان اور ہمارے آج کے پہلے مہمان ہیں جناب بے زبان صاحب اطاب مبارک جان ارے قبلہ کیا کر رہے ہیں آپ اور ہماری دوسرے مہمان ہیں محترمہ حسینہ طفان صاحبہ اطاب مبارک جان ارے جان کہیے نا اور اس مشاہرے کو گرم کرنے کے لیے اوہ بارک صاحب پکھا گوئی نہ باند کرے آج پکین والد کوئی نہ لاؤ پچھے ہوئے ارے نہیں نہیں کبلہ میں تو شیر سنانے کا عرض کرنے لگا تھا ارے کبلہ مشاعرہ شروع کرتے ہیں اہاں ایک نو سب سے پہلے نا میں یہ اپنا تاج مبارک اطار لوں بابسپین کو رکست کر کے لے کر جانے ہیں جی جی کیوں نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں اور آج اس مشاہری کی زیند بنائیں گے ہم جناب بے زبان صاحب کو بے زبان صاحب ہماری خواہش ہے کہ آج شہر کا آغاز آپ کریں بے شک شہر سناما جی 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 کیوں نہیں سنائیں سنائیں سر بسم اللہ شہر سناما جی جی کیا کہنے کوئی تو حرض کرنے اسی لئے تو بیٹھے ہیں کبلہ سنائیے جی بابسپین صاحب شہر ہی سنا رہا ہوں شہر سناما شہر سناما واہ 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 کیا بات ہے شہر نو لگا دیں واہ کیا بات اببہ کینڈا ہے بیا کرالا ہے ہمیں کینڈی نہیں واہ 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 کیا خوبصورت کیا خوبصورت کا آیا آپ نے کیا خوبصورت کا آیا آپ نے لیسے مبارک صاحب مزہ نہیں آیا کچھ آپ کے شہر کا آپ جیسے بندے چھوٹی والے دن بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کرے کل بھی چھوٹی ہو امیں ارے ان کو چھوڑیے محترمہ آپ کچھ سنا دیجئے جی 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 کیوں نہیں جاتے جاتے وہ مجھے کہہ گیا جاتے جاتے وہ مجھے کہہ گیا میرے اچھی کتے آیا اوہ نا سوری 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 کی اونیر جا رہا ہے کیا کر رہے ہیں کبلہ بھائی ان کی آنکھ پر کچھ پڑ گیا ہے پڑا رہنے دیں پڑا رہنے دیں پڑا رہنے دیں ویسے محترمہ جو آپ نے شیر سنایا وہ میرے دل کو بھایا اور کبلہ جو آپ نے شیر سنایا اس نے بڑا ستایا آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ جیسے رش میں جوتا گمہ ہوتا ہے ویسے کبلہ یہ شیر لکھے سے لیا آپ نے انہی ہاتھوں سے کبلہ تو کھاٹ دینے چاہیے ایسے ہاتھ جن ہاتھوں سے آپ نے یہ شیر لکھا ہے مبارک صاحب میں صرف آپ کا لحاظ کر رہا ہوں یہ تو میں شیر کو دیکھ کر دور سے گزر جاتا ہوں ویسے کبلہ آپ جیسے بدماش این لڑائی کے ٹائم اٹلب بن نکل جاندے نہیں لبلے عام ہم لاغ رہے ہیں کہ ہو پہ نہیں ہے پانی پکڑیئے ہاتھ نہیں پانی ہی پینا ہے ہم نے حسینہ تفان صاحبہ میں نے اپنی پیاس بجانی ہے خود کو نہیں بجانا اور یہ پی کر میں نے پانچ منٹ میں کھٹ بندلو نہیں پہنچنا یہ رکھیں اپنے پاس آپ تو گصہ ہی کر رہے ہیں میری پاس آپ بھی کچھ کہیے نا مبارک جان صاحب شش میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا ہے کیا آپ مجھے صرف جان پکارا کیجئے بھائی جان کہہ رہے ہیں بھائی جان پکارا کیجئے مبارک جان صاحب آپ تو صرف موقع ڈھونڈتے ہیں اور میں بھی بے فکر ہو جائیے آپ بے زبان صاحب یہ نورمل سے ہم لے کو میں کچھ نہیں سمجھتی پھر بھی حسینہ صاحبہ یہ ایک محفل ہے اور یہ محفل کے حصولوں کے خلاف ہے ہاں پر یہ محفلے رسوائی ہے اگر یہ محفلے رسوائی ہے تو مرے تو ضرور رسوائی ہو کے جانے بسے آپ میرے لئے کچھ سنا دیں تو لیجئے تم میری پہلی محبت تو نہیں بابا تم میری پہلی محبت تو نہیں لیکن میں نے چاہا ہے تمہیں پہلی محبت کی طرح بابا 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 ممارک صاحب دل تو چاہتا ہے آپ کا موہ چومنوں لیکن نہیں چوموں گا وہ آج موہ دھو کر آئے مگر آج ان کا شیر سن کر میرے لوکنڈاز ہی کھرے ہوگئے یہ کیسی محبت ہوئی وہ قبلہ دراصل میں شادی شدہ ہونا ہے تو شرم کریں نہ مبارک صاحب شرم کریں کسی دوسرے کو بھی موقع دیں تو دراصل کسی کا حسن مجھ سے برداشت نہیں ہوتا مجھ سے بھی نہیں ہوتا مبارک صاحب ویسے آپ کو کیا تکلیف ہے کچھ نہیں قبلہ آپ جیسے بندے مری مرگیں بہت شوک سے کھاتے ہیں لیکن مبارک صاحب دیسی تو مبارک صاحب بات کچھ اس طرح ہے جی جی حضرت کلام کی آپ نکلے ہیں شادی شدہ جس کی مجھے امید تھی تو اب یہ حسینہ صاحبہ جو ہیں یہ ہیں میری زہجہ اور آپ کی ہیں بھاوی تو ان کا احترام آپ پر واجب ہے تو میں ان کو لے کر جا رہا ہوں وید اپنا کلہ کبلہ ہماری صبح پانچ بجے کی بات نہیں ہوئی تھی ان کو لے جانے گی وہ بات ختم ہو گئی وہ تب کی بات ہی جب آپ غیر شادی شدہ دیں اب یہ میری ہیں پیسے بھی آدھا گھنٹہ پڑا کوئی بات نہیں آدھا گھنٹہ میں جانے میں بھی لگے چھوڑ کے جا رہی ہوں میں اس فضاؤں کو واہ 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 اور ساتھ میں لے کے جا رہی ہوں اپنی بابل کی دعا میں واہ 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 پینہ چلو تم چلو میں اگرہ ایک نٹ آیا ہے یہ بقایا پیسے لے لے مجھ سے مبارک صاحب اب ان بقایا پیسوں کا کر دیں گے میرا تل نہیں لگتا حصہ بالے میں خدا خریب بے زبان تم گروہ کچھ سلخہ بے یہ بھائی کیا ہو گیا تمہیں انہیں تو دماغ پر لے لیا خود کو ناظری میزبان صاحب نے بہت دوکہ کیا ہے ہمارے ساتھ یہ قبلہ کیا کر رہے ہیں آپ یہ بھائی یہ تاج تمہیں مبارک مبارک بھائی مجھ کو میرے سر کا سائی مل گیا ہے ٹھیک ہے خود کو ہنسنا دو تو ناظری آج کا شو یہی حتم ہوتا ہے بنا کسی انجام کے اپنے میزبان مبارک جان کو دی دیئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی